نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم امم آباد آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بہت سارے اسباق ہیں اور ان سے بہت سارے مختلف فائدے آدمی سیکھ سکتا ہے سبق لے سکتا ہے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاسکتا ہے پھل کھانے کے نتیجے میں ان کے سطر کھل گئے اور وہ پتوں سے اپنے آپ کو دھاپنے لگے اس حصے سے بھی بہت کچھ آدمی سمجھ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو لاغو کر سکتا ہے نمبر ایک یہ کہ فطری طور پر انسان میں حیاء کا مادہ رکھا گیا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِلَّم تَسْتَحِي فَسْنَعْمَاشِئِ یہ پچھلی امتوں میں بھی یہ بات رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس بارے میں بھی یہ فرمایا حیاء ایمان کے شعبے میں سے یا شعبے میں سے ایک ہے تو حیاء جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اسی میں زندگی ہے حیاء کے اندر جو مادہ ہے وہ زندگی سے متعلق ہے حیاء بھی اسی سے نکلا ہے یعنی جتنا ہم حیاء کریں گے اتنا ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی اور اسی لئے ایک اور حدیث میں الحیاء لا یعطی اللہ بخیر حیاء سے تو خیر ہی آتی ہے بھلا یہیں بڑھتی جاتی ہے جتنی زیادہ حیاء ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی حیاء ہو تو ایک تو یہ کہ فطری مادہ تھا سطر کھلی جو اس سے پہلے نہ کھلی تھی اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی تقبینی طور پر چاہتے تھے کہ کھلے ایک دوسرے کو یہ دیکھیں گے ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ شیطان کو جو ابھی ذہن میں تھا کہ ہمارا دشمن ہے اب اس کی دشمنی دیکھ لی اپنی آنکھوں سے تو فطری طور پر انسان جب دیکھ لیتا ہے کسی چیز کو اور کسی کی دشمنی کو تو پھر وہ زیادہ دل میں اوقع ہے دل میں زیادہ جم جاتی ہے بات اور وہ دشمنی زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ ہاں واقع ہے لیسا تو میرے ساتھ بڑا ظلم اور دھوکہ کی مجھ سے جھوٹ بات کہی مجھے دھوکہ دے کر اکسایا اور میں اس کی باتوں میں آگیا دیکھو میرا نقصان ہو گیا اللہ کی رضا مجھ سے دور ہوئی اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہوئی دوسرا اس سے ان کے درمیان جو اب تک گویا ایک بچپنے والی معصوم آنا کیفیت تھی اب وہ ایک دوسرے کے سامنے جب شرم گھائیں کھلی تو اس سے ایک جنسی تعلق کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تھے کہ ان کا تعلق بنے یہ دوسرے کو دیکھے پہچانے اس کا فائدہ ہوا تو وہ جو ملکوتی صفت تھی ان کی یعنی جس بنیاد پر وہ گویا تھے تو بالغ لیکن فرشتوں کی طرح جنسی میلان نہیں تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پھل کے کھانے سے یہ اس میں اس کا ایک نقصان ہوا گویا کہ اب وہ بشری تقاضے ان میں پیدا ہو گئے اور ظاہری بات ہے اس میں حکمت یہ تھی کہ اس طرح سے جب یہ ہوگا تو یہ آگے نسل بھی چلائیں گے جس کی ضرورت تھی تو یہ بھی اس سے سمجھ میں آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہر کام میں خیر اور برکت ہوتی ہے بظاہر وہ کام انسان غلط بھی کر رہا ہو تب بھی اللہ اس میں سے خیر نکال لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جذبہ درست تھا انہوں نے شرارت میں ایک کام نہیں کیا دھوکے میں ایک کام نہیں کیا انجانے میں ہو گیا غلطی سے ہو گیا اور ایسی غلطی پر اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی نادم ہو جاتا ہے تو اس کو بہت بڑھاتے ہیں چنانچہ غلطی انہوں نے کی رویہ درست تھا نادم ہوئے اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کی توبہ استغفار کی تو اللہ نے پچھلے مقام سے بھی اوچھا مقام عطا فرما دیا پہلا درجات و خالی بنی نو انسان ہونے کا تھا ایک خلافت اللہ کی خاص مخلوقات میں شامل کیا تھا اب نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا اور اوچھا مقام عطا کیا سچی توبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی پچھلے مقام سے جو وہ گرا ہوتا ہے تو اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے اگر سچی پکی توبہ کر لے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اول تو گناہ کرنا نہیں ہے ہو جائے شیطان یا نفس کی تصویر کی وجہ سے تو ہم اس میں بہت زیادہ اللہ کی طرف وجو کریں اور اپنے معاملے کو درست کریں تاکہ اللہ ہم سے اور زیادہ رازی ہو پھر یہ کہ شیطان کی کھلی کھلی دشمنی جب ہم پر واضح ہو گئی ہو تو جیسے قرآن میں حکم ہوا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کو اپنے دشمن بناو تو اب سمجھ لے کہ شیطان کے جب جب وسوسیں آئیں گے تو کہاں وہ مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے تو بس اس میں کسی اور چیز کو سامنے نہ رکھے اپنے انتقام کو یا جلی جذبے کو بلکہ یہ دیکھیں کہ یہاں شریع کا تقاضہ مستکیا ہے تو جب اللہ کا کوئی حکم آجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں پہنچ جائیں تو اب ہمارے لئے وہی میعار ہونا چاہیے باقی اپنے نفس کی بات اپنے دل کی بات اپنا خیال میرے ڈیزائر میرا شوق ہے وہ اپنی جگہ ان سب کو پیچھے پھیک دینا چاہیے تو یہی کیا آدم علیہ السلام نے چنانچہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنا چاہی تو فوراں نادم ہو گئے جو غلطی ہو گئی تھی اس پر اور بچنے کی کوشش کرتے رہے جب نہ بچ پائے تو سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے اور مقربین میں شامل ہو گئے بہت زیادہ قریب ہو گئے تو ہم بھی گناہ کر کے اللہ کے اور قریب ہو سکتے ہیں اگر سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عظم سمیم ہو اسی طرح یہ کہ یہ جو ندامت ہے یہی اصل میں توبہ ہے جس طرح یہ بات ہے کہ گناہ کیا غلطی ہو گئی اس کے نتیجے میں کچھ ایکسپوشر ہوا یعنی کچھ گوا بن گئے اس گناہ پر کھل گیا انسان کا معاملہ وہ جو چیزیں پردے میں تھیں وہ کھلیں ظاہر ہوئیں تو قیامت والے دن انسان اگر گناہ کرتے کرتے جائے گا دنیا سے تو اس کے عامال کو دنیا میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ابھی تو کورڈ رکھا ہے ضرور نہیں کہ قیامت میں وہ کورڈ رہے اس لئے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے معاملے کو چھپا کے دکھئے آپ ستاری کا معاملہ فرمائیے قیامت والے دن بھی رسوہ نہ کیجئے گا لیکن جو سچی توبہ کرتے ہیں انہی کو اس کی توفیق ہوتی ہے اور اگر یہ نسل چل پائے یعنی آدمی سچی پکی توبہ نہ کر رہا ہو تو یہ جو ستاری کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدا نہ خاصتہ اس کو اگر ہٹا لیتے ہیں تو کل ہم سب کے سامنے وہ گناہ کرتے ہوئے رسوہ ہوں گے دکھائے جائیں گے یہ بھی تو قرآن میں آتا ہے کہ بندہ چیخ اٹھے گا کہ مالی حاضر کتاب یہ کیسی کتاب تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی ہر چیز کھول کھول کے اس نے لکھ دی سب سامنے جمع کر لی ہے ہر چیز کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے کیا خطرناک صورت ہے اس لیے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اپنے معاملات کو درست کر کے چلنا چاہیے اللہ سے دحمت مانتے رہنا چاہیے اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور بھی بہت سے رسمی حکمتیں ہیں سردست اتنا کافی ہے انشاءاللہ اور اہل اللہ سے علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو بہت کچھ اور سیکھنے کو ملے گا